السلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ مزے میں آج ہم بنائیں گے پاکستان کی بہت ہی مشہور ڈش علو چکن ایسے تو علو کورس ہمارے ہام بہت مشہور ہے لیکن علو چکن بھی ایک فیمس ڈش سمجھ جاتی تھی ایک بہت ٹائم پہ ہم لوگ سپیشل پارٹیز میں اس کو جوز کیا کرتے تھے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی ڈو سبسکرائب اور بیل ہائیکن پہ ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں چلے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں علو چکن بنانا اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً ایک عدد پیاز کیونکہ میں نے تقریباً چکن لیا ہے ہاف کے جی تو مجھے ایک عدد میڈیم پیاز کافی ہے اس میں ایک کپ میں آئل ڈالا اس میں پیاز کو اچھے سے براؤن کر لیا اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ٹماتر کے ساتھ بلینڈ کر لیا اگر آپ لسن ادرک ثابت یوز کر رہے ہیں تو آپ لسن ادرک بھی اسے میں ہی ڈالیں تاکہ وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے ویسے میں ہمیشہ لسن ادرک کے پیسٹ بنا کے رکھتی ہوں کیوب میں تو جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے لسن ادرک میں اتنا اس کو یوز کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے بھنائی کر کے اس میں ہم نے سارے میں بیسک مسائلہ ڈالیں نمک سرخ مرچ کشمیری مرچ دھنیا حلدی پاورڈر اور گرم مسائلہ کا پاورڈر اور اس کے بعد اس کی اچھے سے بھنائی کر لی اور جب اس کی بھنائی ہو جائے گی تو ہم لوگوں نے اس میں تقریباً گرین چلی سلٹ کر کے یا اگر آپ کو کٹ کے جس طرح میں ڈالنے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس میں چکن ڈالیں گے آلو ڈالنے ہیں آلو آپ کے مرضی جتنے مرضی ڈالیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اگر کم پسند ہے تو ایک آلو بھی کافی ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکی سی آنچ پر پانی ڈال کے تقریباً تین کپ میں نے اس میں پانی یوز کیا ہے اگر آپ کو جتنی گریوی چاہیے جتنا شربہ چاہیے آپ اس حساب سے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور ہلکی سی آنچ پر تقریباً ایک گھنٹہ پکنے دیں کیونکہ جتنا زیادہ پکے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ نکلے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تو فارمی مروہیاں ہوتی ہیں وہ دیسی مروہ تو رہے نہیں کہ جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو لیکن یہ کہ اس کا بھی ٹیسٹ اگر آپ اس کو ہلکی آنچ پر بہت دیر تک پکائیں تو ٹیسٹ بہت اچھا نکلتا ہے اس کا اور اس کے بعد اس کو آپ نے گارنش کرنا ہے اچھے سے اور اس کو روٹی نان یا جس کے ہاتھ میں سرف کرنا چاہیں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں ہاں پہ بہت ہی مزیدار ہمارا آلو چکن ریڈی ہو چکا ہے ٹیک کیر اللہ حافظ